موسیقی اس پر اثر ہو یہ سب کچھ کیا جاتا تھا اور ساتھ میں گھر میں دھولکی بجری ہوتی تھی سہیلیاں کزن بیٹھ کے گانے گاری ہوتی تھی لیکن وہ ایک کونے میں بیٹھ کر بیچاری اپنی شادی کے دنوں کو انجوائی بھی کرتی تھی اور ساتھ میں روتی بھی تھی کہ اب میرے ماں باپ کا گھر مجھ سے چھوٹ جائے گا پھر مہندی کا دن آتا تھا لڑکیاں خوب دھولکیاں بجاتی گانے گاتی لیکن اس سیریے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس سیریے میں آ جاتا تو اس کو بھی کہتے کہ جو ہو اپنے اببا کے پاس اس سیریے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بھلے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے وقت بدل گیا اور دلہنوں کا انداز بھی بدل گیا پہلے دلہنے رویا کرتی تھی شرمایا کرتی تھی لیکن وقت بدلنے کے ساتھ وہ اپنی شاپنگ اپنا میک اپ اپنا سیلون سیلیکٹ کرتی ہیں اور ساتھ میں وہ گانا بھی سیلیکٹ کر لیتی ہیں کہ شادی کے دن میں نے کس گانے پر ڈانس کرنا ہے ہاں جی پہلے ایسا سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ایکٹرس کو دیکھ دیکھ کر ہماری دلہنوں کے اندر بھی بہت ساری چینجنگ آگئی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ایکٹرس کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اپنی شادی پہ اتنے بےہدہ ڈانس کیے کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کو شدید تنقید کرتے رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہوئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے اشنا شاہ کی دوستو اشنا شاہ کی شادی پر تو بہت زیادہ کنٹروورسیز بنی تظلیل کرتی رہی پہلے بھی اشنا شاہ کی بہت زیادہ متنازف ویڈیوز لیک ہوتی رہی لیکن سب سے زیادہ اترازات ان کی ان ویڈیوز پر کیے گے جن میں وہ نیم برنا دلہن کے لباس میں سٹیج پر بےہدگی سے ڈانس کرتی رہی ان ویڈیوز کو دیکھ کر لوگوں کو اس لیے زیادہ غصہ آیا کیونکہ کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جن کو توڑنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اشنا شاہ نے ثابت کیا کہ وہ جتنا بھی کہیں کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان سے پیار کرتی ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کینیڈا میں گزاری اور صرف کام کے سلسلے میں وہ پاکستان آئی حتیٰ کہ انہوں نے شادی بھی ایک یورپین لڑکے سے کی ہے پاکستان کے کلچر سے شاید ان کو کچھ لینا دینا نہیں دوستو سبور علی کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھنانے سے تھا اور ان دونوں بہنوں نے مل کر اپنی محنت کے بلبوتے پر دولت اور شہرت حاصل کی اور انسان غربت کے اندھیروں سے نکلتا ہے تب اس کے دل میں بے شمار حسرتیں ہوتی ہیں اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ زندگی میں جب بھی میرے پاس دولت آئے گی تو میں اپنی تمام حسرتوں کو جی بھر کے پورا کروں گا لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ دولت شہرت سب کچھ آ جائے تب بھی وہ اپنی زندگی کو بڑا سمٹ کر گزارے اور ہر قدم پھونگ پھونگ کر رکھے لیکن سبور علی ان میں سے بلکل نہیں ہے ساتھی ادھکار علی انساری کے ساتھ جب سبور علی کی شادی ہوئی تب مہندی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں ملک کے بڑے بڑے سٹارز نے اپنے ڈانسنگ سکلز کا مظاہرہ کیا اور ساتھی سبور علی نے اپنے ہونے والے شہر علی انساری کو گانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ڈانس بھی کیا یہ تمام ڈانس منٹوں میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے جہاں سبور علی کو بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہیں ایسی معصوم لڑکیاں بھی تھی جو ان کو فالو گرتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ ہم بھی دکیاں اسی زندگی سے باہر نکلنا چاہتی ہیں اور بلکل اپنی شادی پر ایسا ہی کریں گی جیسے سبور علی نے کیا ہے دوستو عربہ حسین اور فرحان سید کی وہ پہلی شادی تھی جس نے پاکستان میں کئی ٹرینڈ سیٹ کیے اور یہ پہلی سیلیبیٹی ویڈن تھی جس کی ڈانس کی ویڈیوز سب سے زیادہ وائرل ہوئی اس شادی میں دلہن کی بین یعنی ماورہ حسین نے اپنے دلہ بھائی کے ساتھ بے شمار ڈانسز کیے اور ان پر کڑی تنقید بھی کی گئی کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے سالی اور مہنوئی کا رشتہ بدنام ہوتا ہے اور لوگوں کے دماغ میں ترہ ترہ کے شیطانی خیالات جنم لیتے ہیں لیکن بعد میں ماورہ حسین نے کہا کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہوا تھا یہ سب کچھ شگل ملے میں ہو گیا لیکن عوام نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ڈانسز میں کارڈینیشن اتنی زبردست تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کئی مہینوں کی پریکٹس کے بعد یہ سب کچھ پیش کیا گیا خیر اروہ بارات والے دن بھی آڈینس میں بیٹھ کر انجوائے کرتی رہی لیکن مہندی نائٹ پر انہوں نے اور فرہان نے خوب ڈانس کیا اور ایک کے بعد ایک ڈانس میں ایسی ادائیں دکھائیں کہ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ مائیوں میں بیٹھی دلہن ہے اروہ کا لباس اور ڈانس دیکھنے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ آپ کی پرسنل لائف ہے تو اسے پرسنل کیوں نہیں رکھتے اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز بنا کر وائرل کیوں کرتے ہیں کیوں ان شریف اور معصوم لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شادیاں ایسی نہیں بلکہ ایسی ہوتی ہیں دوستو ہیرہ مانی ڈراما سیریل وہ پاگل سی میں مرکزی کردار ادا کر کے رات و رات سپرسٹار بن گئی اور وہ کہتی ہیں کہ میرا بچپن بہت ہی محرومیوں میں گزرا کیونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والدین کی آپ اس میں ڈائیوز ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر بہت ذہنی دباؤ رہتا تھا اور جب بھی میں خود پر ذہنی دباؤ اور مشکل محسوس کرتی تھی تو میں میوزک اور ڈانس سے خود کو سکون دیتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ میں شروع سے ہی بہت فلمی ہوں اور میرا شروع سے خواب تھا کہ میری شادی پر دھولا میرے لیے ڈانس کرے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سٹیج پر لے جائے اور ہم پھر دونوں مل کر سب کے سامنے رومینٹک ڈانس کرے اور سب ہمیں دیکھ کر رش کرے خیر ہیرہ خان کو جو جیون ساتھی ملے انہیں ڈانس کرنے کا بلکل شوک نہیں تھا اس لیے ہیرہ خان نے اپنی شادی پر دلہن بن کر خوب ڈانس کیا اور اپنی ساری حسرتیں پوری کی بلکہ اتنا ڈانس کیا کہ لوگ دیکھنے والے حیران ہوگے کہ کوئی دلہن بن کر اتنا ڈانس کیسے کر سکتا ہے لیکن پکچر ابھی باقی تھی ان کے شوہر نے ان کو خوش کرنے کے لیے چھ مہینے لگا کر دن رات محنت کر کے ان کے لیے ڈانس سیکھا اور شادی کے دن ان کے لیے ڈانس کیا اور پھر یوں ہیرہ خان کا بچپن کا خواب پورا ہوا خیر دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری انڈسٹری کیا کچھ کر رہی ہے انڈسٹری والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے ایسے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا وہ ان بھائیوں کو جو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں یا پھر وہ باب چچا تایا جو ان ساری چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم غیر لوگوں کے سامنے اپنی بچیوں کو ناچنے دیں کیسے ہم اپنی بچیوں کو ویٹرز کے سامنے باقی غیر لوگوں کے مہمانوں کے سامنے اپنی بچیوں کو کھلے آم ڈانس کرنے دیں وہ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں وہ بچیاں اپنے ان بڑوں کو برا سمجھنے لگ گئی ملائی بوٹی بسم اللہ رحمان ورحم بسم اللہ رحمان ورحم ساتھ میں ہم چھت کریں گے مکھنی کڑائی ہوئے ہوئے گرم ہے اس کا تھوڑا سا ایسے کر کے اس کا ایسے مسالہ ہوئے 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 ہم